92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یاد ہوں کا ایڈیٹ باکس ودنی لیش مصرا سیزن 3 دوستو دو سال کے بڑے خوبصورت رشتے کے بعد ہم اس رشتے کو اور آگے بڑھا رہے ہیں نئے نئے رنگوں کے ساتھ جو کہانیاں میں سناتا ہوں وہ لکھی ہوتی ہیں میری منڈلی نے جی ہاں ایک رائٹرز کی منڈلی ہے جس کو میں ٹرین کرتا ہوں جو بمبئی اور بھارت کے کئی اور حصوں میں رہتے ہیں میں ان کی مدد کرتا ہوں بہتر سے بہتر کہانیاں لکھنے میں اور پھر انہی کہانیوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دوستو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں امیش پنت کلکھی کہانی مچھ لیا کل شام راجیب گھر لوٹے تو اپنے ساتھ ایک اکویریم بھی لے آئے لیونگ روم میں لگے میرے بنائے وال ہینگنگز کو ہٹوا کے وہاں پہ انہوں نے ایک ٹیبل لگوائی اور اس پہ اس بڑے سے اکویریم کو رکھوا دیا یار یہ وال ہینگنگز نا اب اول فیشن ہو گئے ہیں اور دیکھو ان پر دھول بھی جمع ہو گئی ہے تم چاہو تو اپنے کمرے میں لگوالو یہاں لیونگ روم میں آنے والوں پر تھوڑا اچھا امپریشن نہیں پڑتا پلیز ڈونڈ مائن نا کہنے کو راجیب نے یہ بات بڑے پیار سے کہی تھی پر مجھے کیوں نہ چپتی کتنی محنت سے رات بھر جاگ کے پورا کیا تھا میں نے اس وال ہینگنگ کو اکویریم لانے سے پہلے ایک بار پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا راجیب نے تمہارے لے لائے ہو ایک بار تم نے کہا تھا نا مشلیاں تمہیں پسند ہیں راجیب نے اکویریم سیٹ ہو جانے کے بعد مسکراتے ہوئے کہا اپنی اچھاؤں کو دوسرے کی اچھا بنا کے پورا شیعہ لے لینے کی کلام ہے ماہر ہو گئے ہیں راجیب من تو کیا کہ کہہ دوں میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس طرح قید کی ہوئی مشلیاں مجھے پسند ہیں میں تو آزاد مشلیوں کو پسند کرتی ہوں وہ جو اپنی اچھا سے پانی میں گوتے لگاتی رہیں منمرضی کرتی رہیں پر پھر لگا کہ اتنے دنوں بعد تو ایک عدد سچی مسکراہت آئی ہے اس ایورگرین گمبیر چہرے پہ اس لئے خود کو کہتے کہتے روک لیا کچھ دیر شیشے کے اندر بند ان مشلیوں کے ساتھ چھڑکھانی کرتے رہے راجیب کچھ دیر میں ان کا شوق پورا ہو گیا تو جا کے ٹی وی کھول دیا اور کافی دیر تک ان رنگ برنگی مشلیوں کو شیشے کی دیواروں کے اندر رکے ہوئے سے اس پانی میں بے چین ہو کے ادھر ادھر تیرتے دیکھتی رہی مجھے لگا کہ جیسے میں بھی ان مشلیوں میں ایک مشلی ہوں کسی جگمگاتے سے رنگین شیشے میں بند وہ جو باہر سے دیکھنے پر بہت سندر لگتا ہے لیکن اندر رہنے والی اس مشلی کو کیسا محسوس ہوتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا رات کو کھانا کھانے کے بعد راجیو سونے کے لئے آئے تو اچانک بولے یار میں تمہیں بتانے بھول گیا وہ جو ڈاکٹر کال رہا ہے نا ان کے لڑکے کی ریسپشن کی پارٹی ہے وہاں چلنا ہے بہت پرانے کلائنٹیں اپنے ہیں کہہ رہے تھے بابی جی کو بھی ضرور لائیے گا راجیو نے مسکراتے ہوئے کہا راجیو جب بھی مسکراتے ہیں پتہ نہیں کیوں وہ مسکرات اب بہت بناوٹی سی لگتی ہے جیسے کسی جولری شوروم میں کسی گراہک کو کوئی گہنا بیشنے کے لئے نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراتے ہیں روز روز گراہکوں کے سامنے مسکراتے مسکراتے ان کی مسکرات بھی جیسے مشینی ہو گئی تھی آپ اب بتا رہے ہیں تھوڑا جلدی بتاتے تمہیں تیاری کر لیتی سوریا ٹائم ہی نہیں ملا راجیو نے کہا پھر اس صفائی پہ ملائی لگاتے ہوئے انہوں نے کہا ارے تمہیں تیاری کرنے کی کیا ضرورت ہے تم تو ہوئی نیچرل بیوٹی یا کہہ کے راجیو نے میرے بالوں پہ ہاتھ پھیر دیا اور میں موں پھیر کے بیٹھی رہی پتہ نہیں کیوں آج یہ تعریف بھی اچھی نہیں لگی میں ہی ایسی ہو گئی تھی وقت کے ساتھ یا راجیو ہی بدل گئے تھے میں کل دن میں ڈرائیور کو بھیج دوں گا تم ذرا ایک مہنگی والی نئی ساری خرید لینا تھوڑا ہائی فائل ہو گئے اور اگر میں کہوں کہ مجھے نہیں جانا تو میں نے دبی ہوئی زمان میں کہا تو میں کہوں گا تمہارے پاس آپشن ہی کہا ہے تم نے گئی تو میں بھی نہیں جاؤں گا راجیو پھر مسکرا دیئے وہی شوروم کے کاؤنٹر کے پیچھے والی مشین ہی مسکراہت تھی ہے آجھے چلو گوڈائیٹا یہ کہہ کہ راجیو پلنگ پہ دھراشائی ہو گئے اور میں سوچتی رہی کہ کل ریسیپشن پہ جانا اتنا ضروری کیوں ہے بس اس لئے کہ راجیو کو چند اور کلائنٹ مل جائیں گے دوستوں آج میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے سدس سے امیش پنت کی لکھی کہانی مچھ لیاں آج کی کہانی میں اب تک آپ نے سنا کہ راجیو گھر پہ ایک اکویریم لے کے آتا ہے راجی نے اس بات سے کوئی خاص خوش نہیں ہے رات کو سوتے ہوئے راجیو اس کو بتاتا ہے کہ کل اس کو ایک پارٹی میں چلنا ہے اس کی اچھا کے خلاف اب آگے صبح صبح اٹھی تو دیکھا راجیو اکویریم کے پاس ہی کھڑے تھے وہ بار بار اکویریم کے شیشے پہ اپنی انگلیوں سے ٹک 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 کرتے تاکہ کوئی مشلی اس ور تہرتی ہوئے آئے لیکن مشلیاں سہم کے دور بھاگ جاتی ہیں کیوں پریشان کر رہے ہیں آپ ان کو صبح صبح میں نے جمہائی لیتے ہوئے کہا مشلیاں پریشان نہیں ہوتی راگی نہیں راجیو نے اتنے آتم وشواس سے کہا تھا جیسے یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں نے جاننا چاہا مو سے کہہ کے راجیو نے زور کا ٹھاکہ لگایا جیسے یہ دنیا کا سب سے اوریجنل چھٹکلا ہو جس کو اجاد ابھی ابھی راجیو نے کیا ہو کبھی میری کسی بات کو سیریسلی بھی لے لیا کرو میں نے کہا اور یہ کہہ کے میں پیر پٹکتی ہوئی کچن کی اور چلی آئی یہی وہ کچن تھا جہاں پہ راجیو نے کبھی مجھ کو کافی بنانی سکھائی تھی یہاں قدم رکھتے ہی وہ پرانی یادیں تازہ ہو گئیں اور پھر مڑ کے راجیو کا چہرہ دیکھا تو لگا کہ وہ اچھا وقت تب عطیت ہو گیا ہے تمہیں گیس آن کرنے آتی ہے نا وہ راجیو نے کہا تھا ہاں میں نے کہا تھا اور دودھو بالنا وہ بھی آتا ہے تو پھر بیسکس تمہارے کلیر ہیں کافی بنانی تو میں یوں آ جائے گی کہہ کے راجیو نے چھٹکی بجائے تھی یہی بے پرواہی بہت پسند آتی تھی مجھ کو راجیو کی میں جب بھی کسی بات کو لے کے پریشان ہوتی تو راجیو کہتے سب چھٹکی میں ہو جاتا ہے میری چھٹکی اور پھر وہ مجھ کو باہوں میں بھڑ لیتے ان کی باہوں میں جاتے ہی سب کچھ ایک دم آسان لگنے لگتا جیسے میں اب بھی ایک چھٹکی بجاؤں گی اور ساری پریشانیاں یوں ہل ہو جائیں گی تین مہینے سبستر پکڑے پاپا یوں ہی ٹھیک ہو جائیں گے میرے ایم بی اے کے سیکنڈ سمیسٹر کی فیس ممی یوں ہی جھٹا لے گی میری شادی کے لئے پروپوزل آنے یوں ہی بند ہو جائیں گے اور یوں ہی پاپا ممی راجیو اور میری شادی کے لئے ہاں کر دیں گے راجیو کو ان دنوں ایکٹنگ کا بھوٹ سوار ہو گیا تھا راجیو اور میں دونوں لکھنوں سے ایک ساتھ ممبئی آئے تھے وہ ایکٹر بننے اور میں ایم بی اے کی پڑھائی کرنے انہوں نے یہاں ایک اچھا سا فلیٹ لے لیا تھا میں اپنے ایک روم اور کچن والے چھوٹے سے گھر میں بور ہو جاتی تو اکثر ان کے اس فلیٹ میں آ جاتی میں جب بھی یہاں آتی تو مجھ کو کسی نئے کردار کی طرح لگتے کبھی بال بڑے کرنے کا بھوت کبھی ہاتھوں میں ٹیٹو گدوانے کی زد اس ایک راجیو میں کتنے طرح کے راجیو دیکھے تھے میں نے تب نہیں معلوم تھا کہ انہی راجیو میں سے ایک یہ راجیو بھی ہوں گے جو ایک دن اپنے سارے سپنوں سے ہار مان جائیں گے اپنے جینے کے لئے وہی طریقہ چن لیں گے جو سب چنتے ہیں واپس لوٹ آئیں گے اپنے کمفرٹ زون میں راجیو کے فلیٹ کی ایک چابی اکثر میرے پاس رہتی وہ نہیں ہوتے تو میں ان کے گھر پہ آکے صاف صفائی کروا دیتی ان کے کمرے میں ادھر ادھر بکھری چیزوں کو سمار کے رکھتی تو لگتا جیسے اپنے اندر کی بکھراہٹوں کو سمیٹ رہی ہوں اچھا لگتا تھا ان کے گھر کو اچھی حالت میں دیکھنا ایک دن راجیو ایک آڈیشن سے لوٹے تو بہت ہتاش لگ رہے تھے کیا ہوا انہیں پریشان دیکھ کے میں بھی پریشان ہو گئی تھی پیک اپ راگنی مطلب اب اور نہیں ہوگا پاپا چاہتے ہیں کہ میں یہاں ان کے جولری شو روم کی برانچ کھول کے ان کا بزنس آگے بڑھاؤں سب سیٹ ہے بس مجھے اپنے ہاتھوں میں لینا ہے فالتوں میں اتنا سٹرگل کرنے کا ویسے بھی کوئی پوائنٹ نہیں ہے یہ ایکٹر و ایکٹر بننا میرے بس کی بات ہے ہی نہیں مجھے سمجھنی آیا کہ اس بات پر کیسے ریاک کیا جائے اس سمجھے راجیو کا اس طرح ہار ماننا اچھا نہیں لگا تھا لیکن تب ہی انہوں نے آگے ایک ایسی بات کہی جس نے اس پل کو وہیں تھام دیا سب کچھ جیسے ایک چھٹکی بجاتے ہی ٹھیک سا لگنے لگا تھا 92.7 بیگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس وید نیل ایش مصرا سیزن 3 دوستوں آج میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدس سے امیش پنت کی لکھی کہانی مچھ لیا آج کے کہانی میں اب تک آپ نے سنا کہ راگنی اپنے پتی راجیو کے پرانے دنوں کو یاد کرتی ہے جب وہ دونوں پیار میں تھے راگنی راجیو کی بے پرواہی بھری زندہ دلی کو پسند کرتی تھی راجیو ایک ایک ایکٹر بننا چاہتا تھا لیکن ایک دن وہ ہتاش ہو کے گھر لوٹا اور اس نے بتایا کہ اس نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے کیونکہ اس کے پاپا چاہتے ہیں کہ وہ ان کی جولری کا بزنس ممبئی میں ہی آگے بڑھائے اب آگے ڈبل بیٹ پہ اپنے بالکل پاس بٹھاتے ہوئے راجیو نے آگے کہا تھا اور ہاں میں نے بھی پاپا سے ایک شرط رکھی ہے کیا میں نے حیرانی سے پوچھا تھا کہ میں ان کا سارا بزنس سمال لوں گا لیکن ان کو میری اور تمہاری شادی کے لئے ہاں کرنی ہوگی اور میری دھڑکنیں جیسے تھم سی گئی تھی اس پل میں اور پاپا نے ہاں کر دیے راجیو نے بات پوری کی میں نے خوشی سے راجیو کو گلے سے لگا لیا اس وقت یہی کرنا سب سے آسان لگا تھا مجھے بھی شوروم اچھا چل پڑا تھا ان کے پاپا نے خوش ہو کے ہماری شادی بھی کروا دی شادی کو ایک مہینہ ہو گیا تھا لیکن راجیو کی مصروفیت کے چلتے ہم ہنیمون پہ بھی نہیں جا پائے تھے راجیو سے ایک بار میں نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ یار ابھی بھی بزنس نے پک اپ کرنا شروع کیا ہے ابھی میں ایک ہفتے کے لئے باہر گیا تو نقصان ہو سکتا ہے ہم جائیں گے پک کا لیکن کبھی اور ہاں ایک ہفتہ نہ سا ہی دو دن کے لئے تو جا سکتے ہیں نا میں نے دبی آواز میں اچھا ظاہر کی تھی راجیو میری بات کو مان گئے انہوں نے ممبئی کے پاس ہی منوری بیچ کے ایک ریزورٹ میں بکنگ کروا لی راجیو کہنے کو تو میرے ساتھ منوری بیچ پہ آئے تھے لیکن ان کا دھیان ہر وقت اپنے شو روم اور بزنس میں لگا رہا کلائنٹس کے فون تھے جو تھم ہی نہیں رہے تھے بیچ میں ڈھلتے سورج کی ہلکی سی روشنی میں ریت پہ بیٹھے میں نے راجیو سے پوچھا تھا راجیو کیا تم اب کبھی ایکٹنگ میں ٹرائے نہیں کروگے راجیو کچھ دیر چپ رہے تو میں نے ہی آگے کہا اپنے پیشن کو ایسے مت مرنے دو راجیو راجیو کو جیسے بات چپ گئی تھی انہوں نے میری اور دیکھ کے کہا تھا یہ سب میں تمہاری وجہ سے ہی تو کر رہا ہوں راگنی یہ سنکے ایک جھٹکا سا لگا تھا مجھے میری وجہ سے تو پاپا ہماری شادی کو کبھی ہاں کہاں کہتے میں نے اپنے پیشن کو سیکرفائز کیا ہے تو اس کے پیچھے تم بھی ہو کہنے کو یہ بات راجیو نے مسکرا کے کہی تھی لیکن یہ سنکے جیسے زمین درگ گئی تھی پیروں تلے زمین پہ بکھری ریت جیسے چوبھنے لگی تھی اپنی اسفلتہ کے لیے راجیو نے کتنی آسانی سے مجھ کو ذمہ دا ٹھہرا دیا تھا راجیو اور میری شادی کو اب دو سال ہونے کو آئے ہیں ان دو سالوں میں راجیو اور میرے بیچ تقریباً وہ سب کچھ بدل گیا ہے جس کے ہونے سے راجیو کا ساتھ ہونا کسی جادو کی طرح لگتا تھا ایک جادو جس کے گرفت میں آ کے کب میں نے اپنے بیمار پاپا کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا کب ہماری شادی سے ناراض میری ماں نے مجھ سے بات تک کرنا چھوڑ دیا کب میں سب سے دور ہو کر کیول راجیو کے پاس رہ گئی مجھ کو پتہ بھی نہیں چلا اور آج آج راجیو بھی میرے پاس نہیں رہ گئے تھے کم سے کم وہ راجیو تو نہیں جن کو میں نے ٹوٹ کے پیار کیا تھا جن کی ایک چٹکی بجاتے ہی میری ساری پریشانیوں کا حل مل جاتا تھا 92.7 بیگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس وید نیل ایش مصرہ سیزن 3 دوستو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدد سے امیش پنت کی لکھی کہانی مچھ لیاں آج کی کہانی میں اب تک آپ نے سنا کہ راجیو اور راگنی کی شادی ہو جاتی ہے لیکن شادی کے بعد دونوں ساتھ میں کم وقت بتا پاتے ہیں راگنی کے کہنے پر راجیو اور راگنی دو دن کے لئے منوری بیچ جاتے ہیں جہاں راجیو اپنے ایکٹنگ کا کریئر نہ بنا پانے کے کارن راگنی کو ذمہ دار بتاتا ہے اب آگے آج یہاں پارٹی میں راجیو کے زد پہ آ ہی گئی تھی تھوڑی دیر راجیو کے دوستوں کے ساتھ بے مقصد باتیں کی اور پھر ٹہلتی ہوئی کمرے کے باہر بیلکنی میں آگئی بیلکنی میں آ کر دھندلے سے پڑ گئے آکاش میں نظر آتے مدھم روشنی میں ٹمٹماتے تاروں کو دیکھتی رہی میں ایک اور رات یاد آگئی مجھے راجیو کے ساتھ ان کے فلیٹ پہ بتائی گئی ایک رات چھت پہ تاروں سے بھرے اس کالے آسمان کے نیچے لیٹے ایک دم بے پرواہ ہو کر میں نے پوچھا تھا راجیو سے راجیو اگر میں تم سے کہوں کہ تمہیں انسان کے علاوہ کچھ اور بننا ہو تو تم کیا بننا چاہوگے راجیو نے کہا تھا یہ کیسا زوال ہے بتاؤنا پلیز اپنی انگلیاں راجیو کے چہرے پہ پھراتے ہوئے میں نے بچوں کی طرح زد کی تھی میں سمدر بننا چاہوں گا جس کے سامنے سب کو چھوٹا نظر آئے اور تم راجیو نے پوچھا تھا تمہیں مشلی بننا چاہوں گی جو تمہارے بننا چاہوں گی جو تمہارے بننا چاہوں گی یہ سنکے راجیو نے مجھ کو اپنی باہوں کی سمندر میں سما لیا تھا اور میں اس سمندر میں تیرنے لگی تھی مچھلی کی طرح ہلو یہاں کے لئے بیلکنی میں کیا کر رہی ہیں اس آواز نے اچانک مجھ کو واپس لوٹایا ہلو سوری بٹ میں نے پیچانا نہیں آپ کو میں نے چونکتے ہوئے اپنی ساری کو ٹھیک کرتے ہوئے بڑے تکلف سے کہا میں رویش کہہ کے پانچ فٹ اور آٹھ نو انچ کے اس آدمی نے اپنا ہاتھ میری طرف بے تکلف ہی سے بڑھا دیا میں نے بھی تھوڑا جھجکتے ہوئے کرٹسی میں اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا آپ راگینی شرما ہے نا جی پھر آپ کیسے جانتے ہیں مجھے اف ایم ناٹ مسٹیکن ہم کلاس فائیو تک ایک ساتھ پڑھیں اس نے کہا سروو دے ودیالے آلم باغ رائٹ میں نے اس کے چہرے کو ٹھیک سے دیکھا دماغ پہ بہت زور دینے کے بعد بھی وہ چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا مجھ سے پرانی پہچان جتا تھے اس لمبے چوڑے آدمی کو دیکھ کے میں نے ایک بار پھر لحاظ سے آگے کہا ہم سوری لیکن میں نے ابھی بھی پہچانا نہیں آپ کو ہاں آبویسلی تب داڑی موش نہیں تھی نا میری کہہ کے وہ ہنس دیا پھر جیسے کچھ جھجکتے ہوئے آگے بولا گندے جوک کے لئے معافی لیکن پھریز اتنا بھولا بننے کا ناٹک مت کرو بہت شیطان ہوا کرتی تھی تم بچپن میں میں کلاس میں بہت سیدھا تھا اور تمہارا کوکروچ یہی نام رکھا تھا نا میرا ہو ہاں کوکروچ وہی جس کی ناک ہر ٹائم بہتی رہتی تھی اور جی کے کی ٹیچر نے کہا تھا کہ گنگا کا اودگم ستھل رویش کی ناک ہی ہے رائٹ ہم دونوں کافی دیر تک ہستے رہے میں جیسے یادوں کی ندی کے کسی بہت پیچھے چھوٹ چکے اس کنارے پہ آگئی تھی جہاں سب کچھ خوشنما تھا یار بڑے ہنسوم ہو گیا اور تم تو کئی فورن ورن چلے گئے تھے آگے کی پڑھائی کے لئے سنا ہاں ایم بے کیا وہاں سے پھر ایک سال نوکری بس جیسے ہی اکل آئی لوٹ آئے انڈیا رویش سے اتنے سالوں کے بعد مل کے بچپن کی کئی یادیں تازہ ہو گئی تھی ہم بیلکنی میں کھڑے کھڑے کافی دیر تک پرانے دنوں کے بارے میں گپے مارتے رہے اور اس بیچ راجیو بڑے لوگوں سے ملنے نئے کلائنٹ بنانے وغیرہ وغیرہ میں اتنے ویست رہے کہ انہیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں کس سے مل رہی ہوں اچھا تو میں نکل رہا ہوں کل صبح آفیس تھوڑ جلدی جانا ہے کہیں ڈراب کر دوں رویش نے کہا نہیں نہیں میرے ہزبن ساتھ میں ہے رویش کے چہرے کے بھاؤ ایک پل کو بدلے لیکن پھر چہرے پہ وہی خوش مزاجی واپس لوٹ آئی چلو ٹھیک ہے ملنے ملنے کا پلان کرو پھر کہہ کے اس نے اپنی جیب سے وزٹنگ کارڈ نکالا اور میری اور بڑھا دیا کال می ہاں پکا میں نے کہا باتچیت ختم کر کے ہم دونوں ہال میں واپس لوٹ آئے اس ہال میں جہاں ابھی بھی لوگ ان باتوں میں مشغول تھے جن کا آخری مقصد اپنے اپنے بزنس کی ڈیل سیٹ کرنا تھا راجیب بھی ان لوگوں کی بھیڑ میں ایک تھا جو مسکرہ مسکرہ کے لوگوں کی نمبر اپنے فون میں فیڈ کر رہا تھا دوستوں آج میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدس سے امیش پنت کی لکھی کہانی مچھ لیا آج کی کہانی میں اب تک آپ نے سنا راجیب جس پارٹی میں جاتے ہیں وہاں اکیلے کھڑی راجیب کو رویش نام کا اس کا بچپن کا دوست ملتا ہے جو بتاتا ہے کہ بچپن میں راجیب بہت موفٹ اور شیطان ہوا کرتی تھی راجیب کو اپنے پرانے دن یاد آتے ہیں رویش اس کو اپنا وزیٹنگ کارٹ دے کے پھر ملنے کو کہتا ہے اب آگے رات کو پارٹی سے لوٹتے ہوئے میں نے راجیب سے ایک لانگ ڈرائیو پہ چلنے کی گزارش کی تو انہوں نے منع کر دیا راجیب کسی اور دن ہے کل صبح شوروم جانا ہے ایک بڑا آرڈر آیا ہے ہو سکتا کہیں باہر بھی جانا پڑے راجیب نے بینا میری اور دیکھے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا وہ کسی اور دن شاید اب کسی اور صدی میں آئے گا سوچتی ہوئی میں کڑھ کے بیٹھ گئی کیا مو پھلا لیتی ہو یار بات بات پہ سمجھا کرو نا جب جو کام ضروری ہے وہ تو کرنا ہی پڑے گا نا ہاں میری اچھائیں کہاں ضروری لگیں گی اب تمہیں کہنا چاہتی تھی لیکن کہاں نہیں میں نے ہر بار کی طرح ہے ہونٹھوں پہ چپی کی سیل لگا کے میں آنکھیں بن کر کے چپ چاپ لیٹ گئی اس وقت کو یاد کرنے لگی جب راجیب کا وقت میرا وقت ہوا کرتا تھا اور میرا وقت تو راجیب کا تھا ہی ہم دونوں کو ایک دوسرے کے وقت کی وقت ہوا کرتی تھی کہاں چلا گیا وہ وقت کیا ایسی چیزیں ایسے ہی چلی جائے کرتی ہیں آنکھیں نم ہونا چاہتی تھی لیکن کسی طرح اس نمی کو پلکوں کی پرت پہ آنے سے روک لیا تھا راجیب چپ چاپ بستر پہ جا کے سو گئے اور میں کچھ دیر پڑھنے کا ناٹک کر کے کچھ سوچتی رہی اور نہ جانے کب نیند کے حوالے ہو گئی صبح صبح اٹھی تو راجیب گھر پہ نہیں تھے راجیب نے فون پہ میسج چھوڑا تھا کہ اچانک پونے جانا پڑ رہا ہے کل تک لوٹ آئیں گے میں کچھ دیر تک اداس سی ادھر ادھر ٹہلتی رہی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا کیا جائے کچھ دیر پیپر پڑھا ٹی وی پہ سیریل دیکھنے شروع کیا لیکن من نہیں لگا ایک پورا دن ابھی سر پہ تھا اور یہ اداسی سورت چڑھنے کے پہلے ہی چلی آئی تھی تب ہی یاد آیا کہ اکویریم میں رہ رہی مشلیوں کو ان کا کھانا بھی دینا ہے کھانے کی ان گولیوں کو فش ٹینک میں ڈالتے ہوئے ان آپس میں جوشتی مشلیوں کو دیکھا تو اچانک خیال آیا الگ الگ طرح کی الگ الگ پر جاتیوں کی مشلیوں کو کیسے ان کی اچھا کے بغیر ہم ایک ساتھ رہنے پہ مجبور کر دیتے ہیں لگا کہ زندگی کبھی کبھی ہم کو بھی ایسا ہی ایک ساتھ رہنے پہ مجبور کر دیتی ہے نا زندگی رشتوں کے شیشوں میں بند ایسا ہی ایک اکویریم بند کے رہ جاتی ہے شاید یہ مشلیاں مجبور تھیں کمزور تھیں اور میں اتنی کمزور نہیں ہو سکتی کہ خود کو ان شیشوں اسے آزاد بھی نہ کر سکوں اس خیال کے آتے ہی رویش کا خیال آیا اس کے وزیٹنگ گارڈ سے اس کا نمبر دیکھا رویش میں راگینی ہائے راگینی بلکل صحیح ٹائم پہ کال کیا ہے تو نے آج میری سسٹر کا بردہ ہے ہم ایک پارٹی پلان کر رہے ہیں فری ہے تو آجا نا چلتے ہیں کسی اچھی جگہ میں نے کچھ سوچا اور لگا کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہونے سے اچھا ہے کہ کہیں گھومی آیا جائے آج کئی دنوں کے بعد دن بہت اچھا گزرا تھا اچھے سے ریسٹروں میں لنچ کیا بے وجہ کی پرانے دنوں کی باتیں کی نکڑ کے ٹھیلے سے چاڑ بھی کھائی کل ملا کے فرصت سے ایک بار پھر دوستی کی تھی آج میں نے آج رویش میں پرانے دنوں کے راجیو کی جھلک مل گئی تھی مجھ کو وہی خوشمزاجی وہی بے تکلفی وہی دوستی جس میں خودگرزی کا قطرہ تک نہیں تھا آج اس پرانے راجیو کو بے تہاشا مس کر رہی تھی میں دوستو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدس سے امیش پنت کی لکھی کہانی مچھ لیاں آج کی کہانی میں اب تک آپ نے سنا پارٹی پوری ہونے کے بعد گھر لوٹتے ہوئے راگینی نے راجیو سے لانگ ڈرائیو پہ جانے کی اچھا ظاہر کی لیکن راجیو نے منہ کر دیا دوسرے دن راجیو اچانہ کام کے لئے شہر سے باہر چلا گیا گھر پہ بور ہو رہی راگینی نے رویش کو فون لگایا دن بھر وہ اس کی بہن کے جنم دن پہ ساتھ گھومے اور رات کو رویش راگینی کو گھر تک چھوڑنے آیا اب آگے رات کو دیر سے گھر لوٹی رویش ہی اپنی کار میں چھوڑنے بھی آیا تھا میں نے اندر چلنے کو کہا لیکن وہ مجھے گھر کے گیٹ پہ چھوڑ کے واپس چلا گیا گھر پہنچی دروازے پہ چابی لگائی دروازہ کھولا تو دیکھا اندر کے کمرے کی لائٹ جلی ہوئی تھی میری آہٹ پاتے ہی اندر کے کمرے میں ایک ہل چل ہوئی راجیو تو کل صبح آنے والے تھے پھر کون ہوگا اندر کے کمرے میں گھبرات سے میری دھڑکنیں کچھ تیز چلنے لگی تھی دبے پاؤں اندر کے کمرے میں جاہی رہی تھی کی راجیو لیونگ روم میں آگئے میری سانس میں سانس آئی آنکھوں میں ڈر اب بھی تیر رہا تھا چہرے پہ گھبرات اب بھی بچی تھی کیا وہاں مجھے دیکھ کیسے ڈر کیوں گئی ہو راجیو کی آواز میں ویانگ صاف جھلک رہا تھا تم کل آنے والے تھے نا راجیو ہاں پر میرا ہی گھر ہے تم سے پرمیشن لگیا نہ ہوگا کیا وہ مو پھیر کے اس کھڑکی کی اور دیکھنے لگے جو گھر کے مین گیٹ کے سامنے سڑک کی اور کھلتی تھی اس کھڑکی کے باہر جیسے کچھ تلاش رہے تھے وہ راجیو کا یہ ڈھنگ مجھ کو بہت اٹپٹا سا لگا تھا نہیں میرا مطلب میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ راجیو جیسے غصے سے بے قابو ہو گئے اور میری بات کو بیچ میں ہی کاٹ کے میری اور دیکھتے ہو بھولے یہ وہی تھا نا جو تم سے اس دن پارٹی میں ہنسس کے باتیں کر رہا تھا میں راجیو کے چہرے کی اور دیکھ رہی تھی وہ چہرہ جو میرے سامنے تھا ایک دم اجنبی تھا راجیو دھیرے دھیرے بدل تو رہے ہیں لیکن وہ اتنے بدل جائیں گے یہ میں بھول کے بھی نہیں سوچ سکتی تھی کیا کہنا چاہتے ہیں ساف ساف کہیے راجیو میری absence میں میری پتنی پورا دن کسی اور کے ساتھ باہر رہتی ہے وہ اتنی رات اس کو گھر چھوڑنے آتا ہے اس کا اور کیا مطلب سمجھوں میں راجیو اس حد تک جا پہنچے تھے جہاں چپ رہنا خطرناک تھا نہ کیول میرے لیے بلکہ میرے آتم سممان کے لیے بھی راجیو کہ میں نے تم سے کبھی سوال کیا ہے کہ میری absence میں تم پورا دن بھر کیا کرتے ہو کہاں رہتے ہو کس سے بات کرتے ہو کہ تم نے اس دن پارٹی میں کسی اور لڑکی سے باتیں نہیں کی تھی اور ہاں for your kind information رویش میرے بچپن کا دوست ہے اس کے ساتھ بات کرنے اور اس سے ملنے کے لیے مجھے کسی کی permission کی ضرورت نہیں ہے اپنے پتی کی بھی نہیں آج پہلی بار راجیو کو میں نے آپ نہیں تم کہا تھا آج پورے دو سال بعد میرا دھہر جواب دے گیا تھا میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی گھر کی چابیوں کو زور سے پٹکا مجھے دھیان بھی نہیں رہا کہ چابی کا چلہ بھاری تھا اور سامنے راجیو کا لائے وہ اکوئریم تھا چابیوں کے چھلے کے اکوئریم کی دیوار سے ٹکراتے ہی شیشے کی دیواریں چکنا چور ہو گئیں اور ان کے ساتھ ہی ایسا اور بھی بہت کچھ چکنا چور ہو گیا تھا جو دکھائی تو نہیں دیا لیکن ٹوٹے ہوئے شیشوں سے بہت زیادہ گہرا چوبہ تھا زمین پہ رنگ برنگی مچھلیاں بکھری ہوئی تڑپ رہی تھیں ان کے رنگ ایک دم فیکے پڑ گئے تھے میں جلدی سے ایک بارٹی میں بھر کے پانی لے آئی ان تڑپتی ہوئی مچھلیوں کو میں نے جلدی جلدی بارٹی میں ڈالا شاید آج ان مچھلیوں کے آزاد ہونے کا وقت آ چکا تھا آزادی کے لئے اتاولی ان مچھلیوں میں سے ایک مچھلی میں بھی تھی بس اتنی ستھی ہے کہانی